السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم سامین و ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد اقبال فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک کلیکشن میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو دیکھنے سننے والے تمام احباب خیر و عفیت سے ہوں گے آج میں احباب کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو ہماری گفتگو ہے ایک دو والدین نے رابطہ بھی کیا ہے یہ ان بچوں کے حوالہ سے ہے یہ خاص کر بچوں کے لیے ہے والدین یہ انتہائی توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں یہ ان بچوں کے لیے ہے جو ظاہری طور پر جسمانی اعتبار سے موٹے پھولے ہوئے اور وزنی بچے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہے تو محترم سامین و ناظرین جس طرح بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سمات سڈول ہمارا جسم ہو اسی طرح بچوں کے لیے بھی ان کا جسم سڈول ہونا ان کا جسم سمات ہونا یہ ان کی بھی خوبصورتی کا باعث ہے تو آج ہم ان بچوں کے علاج کے حوالہ سے گفتگو کریں گے یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر رتوبتیں جو ہیں غیر ضروری رتوبتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ آسابی بچے ہوتے ہیں یہ بچے ذہنی طور پر بہت زہین ہوتے ہیں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر حمد نہیں ہوتی سست ہوتے ہیں ذہین اور قابل بہت ہوتے ہیں ان سے آپ دو چار پانچ سوال کریں تو یہ بمشکل ایک دو جواب آپ کو دیں گے یعنی اس حوالہ سے یہ بچے ہوتے ہیں یعنی ان کی ذہانت میں کوئی شک نہیں ہوتا لیکن یہ سست ہوتے ہیں بہت زیادہ کھیلنا کودنا دوڑنا باگنا یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ان کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن اگر ان کے جسم کو ہم سڈول کر دیتے ہیں ان کے جسم کو سمارٹ کر دیتے ہیں تو اس حوالہ سے ان کے جسم کی جو سمارٹنس ہے یہ ان کے جسم کے اندر پھرتی بھی پیدا کر دے گی ذہانت کے ساتھ ساتھ تو اس کے لیے میں احباب کی خدمت میں دو چیزیں پیش کروں گا پہلا نسکہ جو ہے اسے ہم طبقی زبان کے اندر نظریہ مفرد آزا کی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں ملین دو ملین دو جو ہے یہ اور ایک نسکہ ہے تین شدید یہ کسی کلپ میں میں نے بولا بھی ہے یہ نسکہ لیکن آپ سب سے پہلے ملین دو کا نسکہ دیکھ لیں اور اس کے بعد تین شدید کا نسکہ دیکھ لیں جی نمبر ایک ہے آملہ نمبر دو پہ کرنجوا یہ آملہ عام معروف ہے جسے اولا کہتے ہیں خوشک آپ کو پنسار سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ پھٹکڑی اس کو کھل کرنا ہے توے کے اوپر یہ عورتیں جانتی ہیں عمومی طور پہ توے پہ رکھ رہے جب یہ پانی بن کے خوشک ہو جائے گی پھول جائے گی تو اس کو اتار لیں اس کو کہتے ہیں کھل کرنا تو کالی ہرڑ ہرڑ سیاہ اس کو گی میں گائے کے گی میں آم گی میں اس کو بریان کر لیں اس کو بھون لیں اس کو اتار لیں بھوننے کے بعد اوپر والی تینوں چیزیں آملہ کرنجوا پھٹکڑی ان کا وزن ہونا چاہیے دس دس کرام پھٹکڑی کو جب آپ کھل کریں گے تو اس کا وزن ہونا چاہیے بیس گرام اور کالی ہرڑ کا وزن ہونا چاہیے چالیس گرام یعنی کرنجوا آملہ دس دس گرام پھٹکڑی بیس گرام اور ہرڑ سیاہ کا وزن بریان گی کے اندر بھوننے کے بعد چالیس گرام ان کا پورڈر بنا لیں اور اس کی دو چٹکیاں ویسے کھلا دیں صبح و شام یا دہی کے اندر مکس کر کے بھی آپ بچے کو کھلا سکتے ہیں تو اس کے بعد تین شدید اس کا نسکہ کسی کلپ میں میں نے بولا بھی ہے یہ لونگ جلوتری دارچینی لونگ دارچینی اور جلوتری برابر وزن ہے آپ نسکے کو ڈبل کر لیں سنگل کر لیں ہاف کر لیں یہ آپ کی مرضیت دس دس گرام بیس بیس گرام آپ سٹارٹ کروائیں انشاءاللہ دہی کے اندر ملین دو کی دو چٹکیاں شدید تین کی ایک چٹکی دہی میں ملا دیں یا صبح و شام دوپیر صبح و شام یا دوپیر کو بھی ویسے ہی آپ کھلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ان بچوں کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گئے یہ مهمی طور پر بزدل درپوک بہت ہوتے ہیں ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ درپوک ہوتے ہیں ان کے اندر بہادری آ جائے گی یہ پڑھنا لکھنا شروع کر دیں گے اور ان کے جسم کی سستی جو ہے یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ختم ہو جائے گی تو یقینی طور پر یہ بھی ہمارے معاشرے کا جو موٹے بچے ہیں پھولے ہوئے اور وزنی وزنی خوراک بہت زیادہ ہے کچھ کی خوراک بہت کم ہے یہ تمام قسم کے مٹاپے کے لیے جو بچوں کا مٹاپے ہے خاص کر ان پہ یہ بڑا مجرب ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ احباب کو تمام موزی امراض سے محفوظ فرمائے یہ آپ نے ضرور بنانا ہے اور آپ کے محلے میں قربو جوار میں اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کو بھی آپ بتائیں نسکے وہ بھی ان کو بنائیں بچوں کو کھلائیں اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کو ایک مہینے میں تین ہفتے میں چار ہفتے میں انشاءاللہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا یہ ہمارے معاشرے کے بچوں کا بہت بچوں کا یہ مسئلہ ہے بہت یہ غزہ ہماری یہ ناکس جو ہے یا ہمارے چکن جو ہے ہماری غزہ میں بہت زیادہ شامل ہے یہ دیگر وجوہات بھی اس کی ہیں تو آپ بنائیں اس کو استعمال کرویں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ